اسلام علیکم تمام اہل اسلام کو رمضان کا چاند مبارک ہو رمضان کے خوشیاں آپ تمامی لوگوں کو مبارک ہو ایک درخواست ریکویسٹ ارضی سب کچھ اپنی بہنوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان جو ہے رحمتیں برکتیں اور اللہ کی کرم نوازیاں سب سمیٹ کر لاتا ہے ماہ رمضان کے جو ہم روزے رکھتے ہیں روزہ رکھنے کا ایک مقصد ہوتا ہے روزہ رکھنے کا مقصد ہے تاکہ ہم بھوک اور پیاز کو محسوس کر کے اپنے آس پاس کے لوگوں کو غریبوں کو یتیموں کو اور مسکینوں کا خیال رکھ سکیں لیکن ہم روزے رکھنے کے بعد اپنی جو روزے کے ساتھ کرتے ہیں وہ قابل رحم چیزیں ہیں عام روٹین میں بھی انسان کی دوپہر کا کھانا رہ جاتا ہے کوئی بڑی بات نہیں لیکن شام کو کھانا کھا لیتا ہے ہم جب افطار کر رہے بیٹھتے ہیں تو اپنے دسترخان کو پکوڑوں سموسوں سے دی بڑے کے ساتھ ہر طرح کا پھل فروٹ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے تو ایک صرف دوپہر کا کھانا آپ نے چھوڑا ہوتا ہے روزے کے نام پہ تھوڑی سی پیاس جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے رکھی تھی وہ اس کے لیے اب چار طرح کے شربت بنیں گے دودھ کا گلاس ہوگا مہنگائی کا دور دور ہے خدارہ خدارہ آپ لوگوں کی فضول خرچیوں کے ویسے آپ کے شہروں کا اپنے باپ کا اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں آپ ماہ رمضان کو روزے کو روزہ جان کر گزاریں اس بھوک اور پیاس کے شدت کو محسوس کریں تاکہ آپ کسی غریب یتیم مسکین پر رحم کھا سکیں جب آپ پیٹ بھر کے بلکہ عام روٹین سے زیادہ کھانا کھائیں گے تو آپ کے اندر وہ جو درد آپ کے اندر جگانے کا مقصد تو طرح رمضان کا وہ فوت ہو جاتا ہے رمضان کا جو مقصد ہے نا کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ مقصد پھر فوت ہو جاتا ہے تو آپ اپنے میری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کے دستر خانوں میں وسط عطا فرمائے آپ کے رزق میں جان میں مال میں اولاد میں برکتی نے عطا فرمائے لیکن خدارہ خدارہ مہنگائی بہت ہے اپنے گھروں کا اپنے شوہر کا اپنے باپ کا اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں اپنے بیٹوں کا خیال رکھیں بیجا فضول خرچی سے بیجا اخراجات سے گھروں میں کلیشز بیادہ ہوتے ہیں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اس سے اجتناب کریں ماہ رمضان کو رمضان کے تریکے کے ساتھ گزاریں پھر آپ کو عید کا مکمل لطف حاصل ہوگا اللہ تبارکتالہ سے دعا ہے کہ ماہ رمضان کو اس کے پورے عدب اور احترام کے ساتھ گزارنے کے توفیق عطا فرم والسلام